عام آدمی پارٹی ایک کٹر اماندار پارٹی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امانداری کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے آج اگر ہم ان لوگوں کی طرح بے امان ہو جائیں تو ہماری ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گے ہم کٹر اماندار ہیں اسی وجہ سے یہ ساری سمسیاں آ رہی ہیں ان لوگوں نے یہی ان کی سب سے بڑی دکھتی رگ یہی ہے کہ یہ سر سے لے کے پیر تک رشتہ چاری ہیں اور ان لوگوں سے ہماری امانداری کا کاؤنٹر نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کی خوب کوشش کی کبھی کہتے ہیں کہ کیجری وال نے بسوں میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال بجلی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال پانی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال نے سکول بنوانے میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال سڑک بنوانے میں پیسے کھا گیا انہوں نے ساری اتنی ساری میرے کو آٹھ سال ہوئے مکھے منتری بنے آٹھ سال میں انہوں نے میرے ساتوں جنم چھان مارے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا کوئی بھرشتہ چار نہیں ملا کوئی غلط کام نہیں ملا اب پچھلے ایک سال سے انہوں نے نیا راگ الاپنا چالو کیا ہے شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ اس شراب گھوٹالے کے اوپر انہوں نے ہجار سے زیادہ ایک ہجار سے زیادہ ریڈ مار چکے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے کہتے ہیں سو کروڑ روپے کا شراب گھوٹالہ لیکن ان کو اتنی ریڈ مارنے کے بعد بھی چونی بھی نہیں ملی ان لوگوں کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا کہیں کوئی پیسہ نہیں ملا نہ کوئی جمین کے کاغذات ملے نہ کوئی جیورات ملے نہ کوئی گہنے ملے نہ کوئی پیسہ ملا کیش ملا کچھ نہیں ملا ان کو ایک سال کے اندر لیکن جبرستی گرفتار کیے جا رہے ہیں آج انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ نریندر موڈی جی کے بھرشتا چار کے خلاف اس دیش کی سب سے بلند آواز ہے موڈی جی سر سے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آزاد بھارت کے سب سے بھرشتا چاری پردھان منطری ادھر کوئی ہے تو وہ نریندر موڈی جی ہیں کل جب ان کی سرکار نہیں رہے گی اور ان کے کارناموں کی جانچ کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بھرشتا چار کیا ہے اور اس بھرشتا چار کے خلاف سب سے بلند آواز سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر سنجے سنگھ کے تھے وہ موڈی جی کو برداشت نہیں ہو رہا تھا پہلے سنجے سنگھ کو سنسد سے سسپینڈ کروایا اور اب انہوں نے آج ان کو ایک جھوٹے پورے پوری طرح سے جھوٹے سویرے سے شام تک باؤ جی بتا رہے ہیں کہ سویرے سے شام تک سارے گھر کا چھان مارا انہوں نے سارے تکیے گھدے سارے سب چھان مارا کچھ نہیں ملائیں لوگوں کو اس کے حد شام کو یہ گرفتار کر کے لے گئے اب چناب آ رہے ہیں اور جب سے انڈیا الائنس بنائے انڈیا الائنس بننے کی وجہ سے وہ بری طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں پردام منطلی جی کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ الائنس سکسسفل ہو گیا جو کہ ہوگا تو پھر موڈی جی ہار رہے ہیں بری طرح سے ہار رہے ہیں اور اس بوکھلاہٹ کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تو دیکھئے دو جار چوبیس تک بہت لوگ گرفتار ہوں گے نہ جانے کس کس کو گرفتار کریں گے یہ ایک بوکھلاہٹ کا ان کا نتیجہ ہے لیکن سنجے سنگھ ایک شیر ہے وہ کوئی گھبرانے والا آدمی نہیں ہے اور پردام منطلی جی موڈی جی کو ایک غلط فہمی ہے کہ ہمیں گرفتاریاں کر کے وہ ہمیں ڈر آ دیں گے جھکا دیں گے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں سچائی کے رستے پہ نکلے ہیں تو جو بھی اس کا خامیازہ ہوگا اس کو بھکتے گے کوٹ میں کیس کریں گے باقی سڑک میں بھی کریں گے کوٹ میں بھی کریں گے سب کریں گے